اسلام علیکم ایم شاہد حسین ویلکم تو اینار کلاس اس کلاس کے اندر ہم سیز اس تیری کے ایک اور پروپرٹی جو ہے وہ سیکھنا شروع کریں گے جس کا نام ہے گریڈیٹس اب یہ کاسی زمدہ پروپرٹی ہے سیز اس تیری کے اندر کیونکہ اس سے پہلے جو ڈبل بیگراؤن یا جو گریڈیٹس کے ایفیکٹ ہوتے تھے وہ ہم فوٹو شاپ میں بنا کر پھر ان کی ایمیجز جو ہے وہ بنا کر بیگراؤن پر وہ ایمیجز سیٹ کیا کرتے تھے اپنے ویپیجز پہ اور پھر ہم گریڈیٹس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اچیف کر رہے ہوتے تھے اب یہ کام اب سیز اس تیری کی اس پروپرٹی سے کافی آسان ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو کسی بھی آپ نے ڈیو بنایا ہے یا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے آپ کو بعد ڈیو میل میں آپ اس کو گریڈینس جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں گریڈینس کا مطلب ہوتا ہے کی ملٹیپل کلر ایک کلر فیڈ ہوتا ہوا پھر دوسری کلر میں چینج ہو جاتا ہے دن جتنے بھی آپ کلر ایڈ کرنا چاہتے ہو ایک ہوتا ہے سولیڈ بیگراؤن دوسری گریڈینڈ بیگراؤن ہوتے ہیں یعنی ملٹیپل کلرس ہوتے ہیں ان کے اندر تو وہ ڈیزائنس میں کافی جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں گریڈین کی پروپرڈی جو ہے وہ ہم سیکھیں اس کے لیے سے پہلے چھوڑا سا میں کینویس چھئی ہوگا کام کرنے کے لیے بھی یہاں پر میں نے سیمپل ایک دیو بنایا ہوگا ہے بوکس بنایا ہوگا ہے جو کہ ہم نے پچھلی کچھ کلاسز میں جو ہے وہ بنانا سیکھا ہوگا ہے اور یہاں پر میرے پاس اس کی جو سٹائل شیٹ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے یہ سیمپل پیج کا سٹرکچر ہے دینا میرے پاس یہاں پر ایک سٹائل شیٹ ہے جسے میں اس کو بیگراؤنڈ کلر اور اوروڑیٹ اور ہیڈ دیئے اب یہاں پر میں اس میں بیگراؤنڈ کلر میں سیمپل سولیڈ کلر کی جگہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ بیگراؤنڈ میں گریڈینس جو ہے وہ یہاں پر نظر آئے یہاں گریڈینس میں لگانا چاہتا ہوں تو جب ہی کبھی آپ گریڈینس یوز کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے سولیڈ کوئی بھی ایک بیگراؤنڈ میں جو ہے وہ کلر بتا دینا ہے کیونکہ کچھ براؤنڈر ایسے ہوتے ہیں لائک انٹرنٹ ایکسپلورر کے اندر جو گریڈینس کی پرپرڈی وہ کام نہیں کرتی تو اس چیز کا آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک سولیڈ کلر بھی اپنے ڈیزائن میں جو ہے وہ دیا ہو بعد یہاں پہ اس کے جو پیرائمیڈرز ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھیں گے گریڈینس لگانے کے لئے آپ یہاں پہ لکھیں گے بے گراؤنڈ اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے لینئر یہاں ایک ریڈیل بھی ہوتے ہیں ابھی اس کلاس کے اندر میں لینئر گریڈینس کو جو ہے وہ کور کرو گیا لینئر ڈیش گریڈینس اس کے بعد اس کی بوڈی آئیں گی بریکٹس آئیں گی اور یہاں پہ آپ نے اس کی کچھ پیرامیٹرز جو ہے وہ پاس کرنے ہیں سب سے پہلا جو پیرامیٹر آپ پاس کریں وہ ہوگا چاہتے ہو top to bottom لگانا چاہتے ہو یا پھر سپیسیوک کوئی ڈگری پہ 45 ڈگری پہ یا ایڈی ڈگری پہ یا 360 ڈگری پہ جو بھی آپ لگانا چاہتے ہو وہ آپ یہاں پہ لکھو گے میں آپ سمپل میں لکھتا ہوں top اس کے بعد کومہ then آپ نے کلر بتانے یاد رہے کہ گریڈینس کے اندر ایک سے زیادہ گلرز ہوتے ہیں ہمارے پاس تو آپ دو تین چار جتے بھی کلر سٹوپ آپ یوز کرنا چاہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سمپل آپ یہاں پہ کلر بتائیں گے اس سال کے طور پہ black کاما white یعنی اس کا مطلب ہے کہ top سے گریڈینس سٹارٹ ہوگا اور وہ black سے ٹرانزیشن کرے گا white کلر کے اندر ٹھیک ہے آپ یہاں پہ مزید اور بھی کلر دے سکتے ہیں تھوڑے میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو فیلال سیو کرتے ہیں اور براوزر میں جا کے اس کو ریفریش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤٹپورٹ میں کیا شروع ہوتے ہیں تو میں نے جیسے اس کو ریفریش کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی اب یہاں پہ جو کوڈ ہے یہ بلکل صحیح لکھا ہے میں نے issue یہ ہے کہ یہ جو پروپرٹی ہے ابھی تک سٹینڈر آئیز نہیں ہوئی different براوزرز میں جو پیرامیٹرز کی آرگیومنٹ یا پیرامیٹرز ہیں ان کا order وغیرہ جائیں جو سینٹیکس ہے وہ different ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوتے ہیں جب بھی کبھی css میں css3 میں جیسے جب نہیں پروپرٹیز آنا شروع ہی گی تو جب براوزر آسطہ آسطہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو وہ پروپرٹیز پی سٹیبل نہیں ہوتی پیسٹ کرنے کے لئے وہ پروپرٹیز براوزرز میں وہ دیتے ہیں اور تب تک کے لئے آپ کو جو ہے وہ پری فکسز یوز کرنے ہوتے ہیں ہر براوزر کے اپنے پری فکسز ہوتے ہیں جیسے ابھی میں ایک کروم یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے اس کے ایک پری فکس ورڈین یوز کرنا پڑے گا اس پروپرٹی کا اگر یہ پروپرٹی میں یوز کرنا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں جب میں ابھی یہ ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ منس یا کچھ یئرز کے بعد یہ آپ کے پاس اسٹنڈرائیز ہو جائے پروپرٹی آپ کو پری فکس کی بینا جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دوں گے جیسے بوکس ریڈیس کی جب میں نے پروپرٹی آپ کو بتائی دی تو جب وہ نہیں نہیں آئی دی پروپرٹی ہم اس کو پری فکس ورڈین کے ساتھ یوز کرتے ہیں لیکن اب وہ سٹنڈرائیز ہو چکی ہے ہم اس کو داریکلی یوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے اس پروپرٹی کو بھی ہمیں ایک پری فکس لگا کے یوز کرنا پڑے گا تو ہر براوزر کا ایک الگ پری فکس ہوتا ہے کروم کے لیے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں ڈش ویپ کیٹ ڈش اگر آپ موزیلا کے لیے یہاں پہ youze کرنے ہے تو آپ لکھیں گے یہاں پہ ایم اوز مایکرو سوٹ کے لیے کرنے ہے تو یہاں پہ ایم ایمل اس لکھیں گے آپ پرا کے لیے کرنے ہے وہ لکھیں گے جو ابھی آپ کا تاریک ڈیڈر براؤڈر ہے اب Aqui پہ اگر آپ یہاں پہ سارے لکھنا چاہتے ہیں براؤزر کے لئے تو آپ کو بھی پیسٹ بھی لے سکتا ہے ابھی میں یہاں پہ سمپلی ویپیٹ کر رہا ہوں ابھی آپ اس کو کوپی کر کے باقی براؤزر کے لئے بھی اگر کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں سیو کرتا ہوں براؤزر میں جا کر ریفرش کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس جو گریڈینٹ ہے وہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح اگر آپ اس میں مزید جو ہے وہ کلر سٹوپس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ یہ میں ڈیلیر کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے بعد موزلہ فائر فوکس ہے تو آپ کو آکھیں وہ یوز کر سکتے ہیں ابھی آپ ملٹپل کلر دے سکتے ہیں بلیک میں چاہتا ہوں ریڈ گرین اور فائنلی یلو اب دیکھیں گے ہمارے پاس یہ سارے کلر جو یہاں پہ گریڈینٹ میں شو ہوں آپ ان کلرس کی دیفرنٹ جو ہے وہ پرسنٹیج کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں کہ نسال کی طور پر میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ فیلال گریڈ لکھتے ہو آپ دیکھیں گے ہمارے پر کہ اگر اس کو آپ فیلال گریڈ لکھتے ہو کہ اگر اس کو آپ فیلال گریڈ لکھتے ہو یہاں سے لے کر یہاں تک بلکل ریڈ ہے اس کے بعد وہ فیڈ ہونے شور ہو رہا ہے گریڈ کے اندر اگر آپ گریڈ کو بھی exactly 50% کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہارڈ لائن جو ہے وہ create ہوئی ہے آپ اس کی direction بھی جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اس کو آپ left to right یا right to left بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ hexadecimal color code میں بھی values ڈیفرنٹ کلر کی شیئر جو ہے وہ دیکھر بیگراؤنڈ میں ایفکس جو ہے ہوتی ہے کر سکتے ہیں like چاہتا ہوں top اور پہلا کلر ہو بی فور اے فور اے سی کاما ٹو اے سے سکس بی سی یہ دونوں بیلو کلر کے شیئرز ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کونسا کیا روزر تھا ایک بیگراؤنڈ اس کو color دیا ہے لیکن وہ solid color نہیں ایک گریڈینٹ ہے اور یہ جیسے اگر آپ نے photoshop یوز کیا ہے تو ملک photoshop میں اس طرح کی گریڈینٹس جو ہے وہ create کر رہے ہوتا ہے تو آپ گریڈینٹ کی property یوز کر کے اس طرح کے ایفکٹ آسانی سے جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اگر آپ